موسیقی آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ایسے شہر کے بارے میں جہاں پر دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی آباد تھی یہ وہ شہر ہے جو کہ صدیوں سے برے سغیر میں آنے والے حملہ آوروں کو رستہ فراہم کرتا رہا ہے یہ شہر جنرلی سڑک پر واقع ہے یہ وہی جنرلی سڑک ہے جو شیرشاہ سوری نے بنوائی اور جس کو اب جیٹی روڈ کہا جاتا ہے اس شہر کی انفرادیت یہ ہے کہ اسے اسلام آباد کا جڑوا شہر بھی کہا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں رابل پنڈی کی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پنڈی پنڈی ہے رابل پنڈی کے بارے میں دلچسپ بھقائق جاننے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چوتھے مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تزکے جہانگیری ہے ہمیں رابل پنڈی کا ذکر اس کتاب سے بھی ملتا ہے اگر ہم رابل پنڈی کے بارے میں کہیں کہ یہ پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے تو بھی غلط نہ ہوگا سینٹرل ایشیا سے آنے والے آریاؤں، ایرانیوں، تورانیوں، پہلوی حکمرانوں، غزنوی اور غوری نے برسگیر پر حملہ کرنے کے لیے اس شہر کو اپنا راستہ بنایا جب اس علاقے پر راجہ پورس کی حکومت تھی تو یونانیوں نے بھی برسگیر پر حملہ کرنے کے لیے اس شہر سے راستہ استعمال کیا اور اس وقت ٹیکسلا کو اپنا دارالحکومت بنایا یہ علاقہ صدیوں پرانی یونیورسٹیوں اور کالیجوں کی وجہ سے اہمیت کا حامل بنا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کہاں بات تھی؟ یہ یونیورسٹی کہیں اور نہیں بلکہ موجودہ پاکستان کے اسی خطے میں واقع تھی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی موجودہ ٹیکسلا میں آباد تھی جو کہ ٹیکسلا یونیورسٹی کے نام سے آج بھی یاد کی جاتی ہے اس دور میں یہاں ایٹیلین، عرب اور یونانی سکولرز آتے تھے پہلی ہزار اسوی تک یہ شہر بہت چھوٹا تھا فکہ راجستان کے مطابق راولپنڈی کا پہلا نام سولان تھا اس علاقے پر راجہ گنج نے جب چوانوں سے حکومت لی تو یہ گجنی پورا بن گیا راجہ گنج کی اولاد میں ہی ایک سالبان تھا اور سالبان جب حکمران بنا تو یہ علاقہ سالبان پورا کہلائیا سالبان کی اولاد میں سے جب بھٹی حکمران بنے تو علاقے کا نام بٹیریہ یا بھٹی پورا کہلائیا اس علاقے کو کبھی سیاہ پانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا بٹی پورا کے آخری حکمران کی بیٹی کا نام سملی تھا اس نے جس طلاب میں خودکشی کی اسے اب سملی ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ڈیم بھی راولپنڈی میں واقعہ ہے اور اسے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں پانی مہیا کیا جاتا ہے محمود غزنمی نے اپنے دور حکومت میں اس علاقے کا نام اکبر آباد رکھا اور اس کا بیٹا جب حکمران بنا تو اس نے اس علاقے کا نام فتح پر باولی رکھا اس کے موجودہ نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب باپا راول نامی ایک ہندو نے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تو اس نے اپنی نام کی نسبت سے اس کا نام راول رکھا تب تک یہاں کی آبادی بہت کم تھی اور یہ گاؤں کی شکل میں موجود تھا جس کی وجہ سے اس کا نام راول پنڈ ہو گیا پنڈ پنجابی میں گاؤں کو کہتے ہیں بعد میں راول پنڈ سے یہ خوبصورت شہر راول پنڈی ہو گیا اور اب تک اس کا یہ موجودہ نام راول پنڈی قائم ہے راول پنڈی پوٹوہار ستہ مرتفع پر واقعہ ہے جو قدیم بودھسٹ ورسہ کے لئے جانا جاتا ہے خاص طور پر اس کے ساتھ آباد ٹیکسلا یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورسہ ہے راول پنڈی شہر کے آس پاس کا علاقہ ہزاروں سالوں سے مختلف تحضیبوں کا حصہ رہا ہے راول پنڈی گندارہ تحضیب کی قدیم حدود میں آتا تھا تاریخ دانوں کو ادھر سے کم از کم پچپن سٹوپا، اٹھائیس بودھ خانکاہوں، نو مندروں اور مختلف علاقوں کے نوادرات کے آثار ملے ہیں جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ یہ علاقہ صدیوں سے بہت سی تحضیبوں کا مسکن رہا ہے اس شہر کے سینے میں بہت سے روج و زوال کی کھانیاں دفن ہیں حملہ آوروں نے بہت دفعہ راول پنڈی کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا محمود غزنوی نے راول پنڈی پر حملہ اور پھر اسے تباہ کر دیا چودویں صدی میں یہ شہر ایک دفعہ پھر منگولوں کی بربریت کا نشانہ بنا اور اپنی عظمت رفتہ کی شان کھونے لگا اس شہر کے بار بار تباہ ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ سینٹرل ایشیا سے جو بھی حملہ آور آتا وہ اس راستے کو استعمال کرتا پھر جھنڈا خان نے برباد شہر کو دوبارہ قائم کیا برے سغیر پر جب مغلوں کی حکومت قائم ہوئی راول پنڈی پر گکھڑوں کا ہی راج تھا 1559 میں کمال خان کی موت ہو گئی جس کے بعد گکھڑ سرداروں میں انتشار پیدا ہو گیا اور انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو گرانا شروع کر دیا ان کی لڑائیوں کو دیکھتے ہوئے مغلوں نے راول پنڈی ان سے لے لیا اور اس کو سید خان کو دے دیا شہنشاہ جہانگیر نے کندار پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی بھی راول پنڈی کے ایک کیمپ میں ہی 1622 میں یعنی 1622 میں بنائی جب برے سغیر پر مغلوں کی حکومت کمزور ہونا شروع ہو گئی تو راول پنڈی کی اہمیت کم ہو گئی 1760 کی دہائی میں راول پنڈی شہر کو گجر سنگھ اور اس کے بیٹے صاحب سنگھ نے مقرب خان سے چھین لیا اس شہر کے انتظامیاں سردار ملہ سنگھ کے حوالے کی گئی اس کے بعد سکھوں نے وہی کیا جو انہوں نے گجران والا میں کیا تھا یعنی انہوں نے دوسرے علاقوں سے سکھوں کو دعوت دی کہ وہ راول پنڈی میں آ کر آباد ہو جائیں وہ لوگ جو دوسرے علاقوں سے آ کر راول پنڈی آباد ہوئے ان میں ایک بہت بڑی تعداد تاجروں کی بھی تھی جس کی وجہ سے شہر نے ایک دفعہ پھر خوشحال ہونا شروع کر دیا انیسویں صدی کے شروع میں جب اخوانستان کے بادشاہ شاہ شجاہ اور ان کے بھائی کو جلاوطن کر دیا گیا تو انہوں نے راول پنڈی میں ہی پناہ لی جب پنجاب پر رنجید سنگھ کی حکومت قائم ہو گئی تو اٹھارہ سو دس میں رنجید سنگھ نے راول پنڈی پر بھی قبضہ کر دیا رنجید سنگھ نے میلہ سنگھ کے بیٹے کی راول پنڈی کے گورنر کی حیثیت کو قائم رکھا 29 مارچ 1849 کو پنجاب پر سکھوں کی حکومت ختم ہو گئی اور راول پنڈی بھی انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا مارکائس آف ڈلہوزی نے 1851 یعنی 1851 شہر میں مستقل فوجی چھونی بنانے کا فیصلہ کیا اس شہر نے اپنا پہلا ٹیلیگراف آفیس 1850 کے عوائل میں دیکھا شہر کا گیریزن چرچ 1854 میں تعمیر ہوا 1857 کی جنگِ آزادی میں برطانوی دور میں متعدد سیول اور فوجی آمارتیں تعمیر کی گئیں اور راول پنڈی کی بلدیا 1867 یعنی 1869 میں تشکیل دی گئی 1883 یعنی 1883 میں اسلاح خانہ قائم ہونے کے بعد راول پنڈی کی چھونی فوجی طاقت کا ایک اہم مرکز بن گئی برطانیہ کی فوج نے اس شہر کو ایک چھوٹے سے قصبے سے سن 1921 یعنی 1921 تک پنجاب کے تیسرے سب سے بڑے شہر میں ترقی دے دی شہر کی اچھی آب و ہوا اور قریب مریمے واقعہ ہل سٹیشن کی وجہ سے انگلینڈ سے نئے آنے والے فوجیوں کے لیے پہلی پوسٹنگ کا انتخاب کیا جاتا تھا 1905 میں انگریز راج کے خلاف فسادات ہوت پڑے جس کی وجہ سے راول پنڈی بھی متاثر ہوا پہلی جنگ عظیم کے درمیان فوجیوں کی بھرتی کرنے والے ازلاع میں راول پنڈی زلہ پہلے نمبر پر رہا اور اس کے بدلے میں برطانوی حکومت کی طرف سے زیادہ مالی انداد حاصل کی راول پنڈی پنجاب کے ان سات شہروں میں سے ایک تھا جہاں آدھی سے زیادہ آبادی کنٹورنمنٹ ڈسٹرکٹ میں رہتی تھی پانچ مارچ 1947 کو راول پنڈی کی ہندو اور سکھ برادریوں نے پنجاب حکومت میں مسلم وزارت کی تشکیل کے خلاف ایک جلوس نکالا پولیس اہلکاروں نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی اس حادثے سے راول پنڈی کی زمین پر بہت خون خرابہ ہوا چونکہ آزادی کے وقت اس شہر میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی تو یہ پاکستان کے حصے میں آیا یہاں پر آباد سکھ اور ہندو ہندوستان کی طرف ہجرت کر گئے اور ہندوستان سے مسلمان مہاجرین نے ادھر پناہ لی پاکستان بننے کے بعد راول پنڈی کو فوجی ہیڈکوارٹر کے طور پر منتخب کیا گیا بعد میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم جناب لیاقت علی خان کا قتل بھی راول پنڈی کے مقام پر ہوا 1960 میں جب اسلام آباد کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تب راول پنڈی کو یہ ازاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان کا قائم مقام دار الحکومت بنا اس دہائی میں راول پنڈی میں بہت زیادہ ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے 1989 یعنی 1979 پاکستان کے مزول وزیراعظم جلفکار علی بھٹو کو راول پنڈی میں ہی پھانسی ہوئی اور 2007 میں انہی کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو بھی راول پنڈی میں ہی قتل کیا گیا اگر راول پنڈی کی تاریخی مقامات کی بات کی جائے تو ان میں پر آنا قلعہ بہت مشہور ہے ایک اور تاریخی جگہ مورگا ہے یہ ایک نیشنل پارک ہے ادھر سے مختلف آثار قدیمہ ملے ہیں مثلاً قدیم ترین پتھر اور پرانے وقت کے اوزار ادھر سے گندارہ ایج کے آثار بھی ملے ہیں جہانگیر نے اپنے دور میں ادھر مسجد بنوائی اور ایک باولی تعمیر کروائی باولی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پرانے وقتوں میں لوگ نیچے اتر کر پانی حاصل کرتے تھے پاکستان میں جہلم میں قلعہ روحتاس کے مقام پر ایک باولی آج بھی موجود ہے قلعہ رانگلی بھی راول پنڈی کی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے یہاں پر گکھر سرداروں کی راجدھانی تھی ادھر ہمائیوں بادشاہ نے بھی قیام کیا تھا اس کے علاوہ راول پنڈی کی تاریخی مقامات میں قلعہ رواد بھی قابل ذکر ہے راول پنڈی کی لال حویلے ان تاریخی مقامات میں سے ایک ہے جو آج تک بلکل اپنی اصل صورت میں موجود ہے یوں تو راول پنڈی کے کانے پورے پاکستان میں مشہور ہیں لیکن یہاں کی مکھنی، مٹن، کڑاہی، مچھلی اور گراتو، جلیبی کا کوئی جواب نہیں